السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ایف این ایف ایشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ٹو پیس پرنٹیڈ ڈریس ڈیزائن کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں اس ویڈیو میں جو آپ کو ڈریس ڈیزائن کے آئیڈیاز دیکھنے کیلئے ملیں گے اس میں ٹراؤزر اور شرٹ کی ڈیزائن سیم ہوں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹیڈ سوٹ کو آپ کی طرح سے ڈیزائنن کر کے سٹیچ کروا سکتے ہیں گرمیوں میں ویسے بھی اس طرح کے ٹو پیس پرنٹیڈ ڈریس زیادہ تر پہنے جاتے ہیں تو آپ اسے کس طرح سے سٹیلش اینڈ بیوٹیفل سٹیچ کروا سکتے ہیں یہ آئیڈیاز آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گرمے پہننے کے لیے سٹیچ کروانے ہیں تو آپ سمپل بھی اس سٹیچ کروا سکتی ہیں اگر آپ کو کہیں باہر آنے جانے کے لیے آفیس کے لیے اس طرح سے آپ کو سٹیچ کروانے ہیں تو آپ اس طرح سے ٹو پیس پرنٹیڈ کو سٹیلش سٹیچ کروا سکتی ہیں اس کے ساتھ آپ روپٹہ کیری کر سکتی ہیں اور گنزہ کا روپٹہ کیری کر سکتی ہیں سلکہ کر سکتی ہیں کوئی دوسرائی میشنگ کا کنٹراس میں اس طرح سے روپٹہ لے لیں اس پر ہلکی بھوکی لیچس کا کام کروالیں تو آپ آپ یہ باہر آنے جائنے کے لیے بھی اس طرح کے ڈریسز پہن سکتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی پرنٹیڈ ڈریس کی ڈیزائن دکھائے گئے ہیں وہ تمام نیو کلیکشن میں سے ہیں آپ بٹن کا یوز کر کے نیک پہ بنوا سکتی ہیں اسی طرح سے آپ سلس کی ڈیزائن بنوا سکتی ہیں فروک سٹائل میں سٹیج کروا سکتی ہیں لیسز کا یوز کر سکتی ہیں آپ اپنے ڈریس کو کس طرح سے سٹائل کر سکتی ہیں تمام ڈیزائن کے آئیڈیاز آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں آپ کو اس میں سے جو ڈیزائن سب سے زیادہ پسند آتا ہے آپ اس طرح سے اگر آپ خود سٹیجن کرتی ہیں تو آپ اس میں سے آئیڈیاز لیکر خود بھی سٹیج کر سکتی ہیں اور اگر آپ اپنے ٹیلر سے سٹیج کرواتی ہیں تو جو ڈیزائن آپ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے اس کا سکرین چھوٹ لے کر آپ اپنے ٹیلر کو دکھا کے سٹیچ کروا لیں اس طرح سے کنٹراس میں روپٹہ لے سکتی ہیں اس میں نیک ڈیزائننگ ہے دامن میں اور سلسٹ میں بھی کام کیا گیا ہے کچھ فروگ سٹائل ہیں کچھ شروار کمیچ کے سٹائل ہیں آپ اس طرح سے اپن شوٹ بھی سٹیچ کروا سکتی ہیں ہر طرح کی ڈیزائن کے آئیڈیاز کے کس طرح سے آپ اپنے ڈیزائن کو اچھا سا لکھ دے سکتی ہیں تمام آئیڈیاز اس ویڈیو میں ایڈ کیے گئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ضرور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تینک یو اللہ حافظ